بیریسٹر بابو باندیتا کو ہسٹل تھوٹ چھوڑ آئے ہیں لیکن باندیتا کی یادیں ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اور یہاں بیریسٹر بابو باندیتا کو مس کر رہے ہیں اور وہاں باندیتا ہر ایک پل بیریسٹر بابو کو یاد کر رہی ہے اور دوسری طرف گاؤں والوں نے باندیتا کو مارنے کے لیے انعام رکھا ہے اور جو باندیتا کو مار کر یا اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور یہ خبر سن کر انرد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو باندیتا کی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ باندیتا ہسٹل میں ہے لیکن سمپرنا کو پتا چل چکا ہے کہ باندیتا ہسٹل میں ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہے کہ باندیتا ہسٹل میں ہے اور جب بیریسٹر بابو کو یہ خبر پتا چلے گی کہ باندیتا کو مارنے کے لیے انعام رکھا گیا ہے تو وہ باندیتا سے ملنے ہاؤسٹل جائے گا لیکن جب وہ باندیتا کو وہاں دیکھے گا تو اس سے ملے گا نہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ باندیتا اس کو دیکھ کر کم سور پڑ جائے وہ اس کو دور سے دیکھ کر ہی آ جائے گا اور جب گاؤں والے باندیتا کو ڈھونتے ہوئے اس ہاؤسٹل میں پہنچیں گے تو انیرود وہاں پر پہلے سے ہی پہنچ جائے گا اور وہاں کے پرنسپل اور ٹیشرز کو کہہ دے گا کہ اگر کوئی باندیتا کے بارے میں پوچھے تو وہ جھوٹ کہہ دے اور ایسا ہی ہوگا پھر گاؤں والے ہاؤسٹل سے چلے جائیں گے اور پھر اس کی دوسری طرف تلاج سٹارٹ کر دیں گے اور باندیتا بیلسر بابو کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کو کون نہیں کی اس کی خیریت نہیں پوچھی کیا وہ باندیتا کو بھول چکے ہیں لیکن باندیتا وقت کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے اور پھر وہ نئے دوست بھی اپنے ہاؤسٹل میں بنا لے گی اور جب وہ واپس بڑی ہو کر آئے گی تو بیلسر بابو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ باندیتا ان کو پسند کرے گی لیکن دونوں کے بیش میں مسر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی باندیتا کے ساتھ میں اس کے دوست بھی آئیں گے تو باندیتا سمجھے گی کہ انیرود بابو اس کو بھول چکے ہیں اور انیرود یہ سمجھے گا کہ باندیتا اس کو بھول چکی ہے بیلسر بابو کے اور بھی سورٹس کے لیسے نینل کو سبسکرائب کیجئے